محبت میں آنسوں کو ہم جام کہتے ہیں محبت میں آنسوں کو ہم جام کہتے ہیں آغازیں اختگو میں ہم تمہیں سلام کہتے ہیں ایک اصل کے ساتھ ایک شیر کے ساتھ میں آغاز کر رہا ہوں کہ یہ لازم تو نہیں کہ تجھے آنکھوں سے دیکھوں تیری یاد کا آنا تیرے دیدار سے کم نہیں یہ شیر ایک اور بطور خاص دیکھیں اس کے بعد آپ نے لکھی ہوئی ایک دو گزل کے کچھ اشار بھنگر ٹوٹ سکتے تھے مگر خود کو بنائے رکھا ہم نے تقنیق سے خواہش کو جگائے رکھا اٹھنے والی تھی وہ اس در سے کوئی دیکھ نہ لے ہم نے پھر بھی اسے پہلوں میں بٹھائے گا ہم نے پھر بھی اسے پہلوں میں بٹھائے گا اب آپ نے لکھی ہوئی یہ گزل کے چاند اشارت لکھیں بھٹکتے بھٹکتے بھی کوئی قبارہ میرے اندر نہ آیا بھٹکتے بھٹکتے بھی کوئی قبارہ میرے اندر نہ آیا کھل جائے میرا بھی آنگن کیوں وہ منظر نہ آیا کھل جائے میرا بھی آنگن کیوں وہ منظر نہ آیا بھٹکتی رہیں بہت دیر میرے ارد گرد پر چھائیاں بھٹکتی رہیں بہت دیر میرے ارد گرد پر چھائیاں پر دور تک کوئی چہرہ مجھے نظر نہ آیا پر دور تک کوئی چہرہ مجھے نظر نہ آیا اس گزل کا یہ شعر بطور خاص دیکھیں کہ بہت چاہت تھی لوگوں میں اسے دیکھنے کی بہت چاہت تھی لوگوں میں اسے دیکھنے کی نکلا جب وہ چان تو پھر کوئی چھتر نہ آیا نکلا جب وہ چان تو پھر کوئی چھتر نہ آیا ایک اور گزل کا مطلب اور ایک اور اشار دیکھیں کہ گایا ہے اس نے جب سے ان مہتتی بہاروں میں گایا ہے اس نے جب سے ان مہتتی بہاروں میں بھٹک رہا ہے دل میرا چمن کی ان نظاروں میں بھٹک رہا ہے دل میرا چمن کے ان نظاروں میں یہ شعر بھی بطور خاص دیکھیں آپ کی اس ماتوں کی نظر ہے کہ نکلا ہے محبوب میرا اس طرح سج سمر کے نکلا ہے محبوب میرا اس طرح سج سمر کے چان جیسے چمکتا ہے آسمہ پتاروں میں ایک اور شعر دیکھیں کہ ندانس سیکھ لے تُو بھی کچھ زبان اشاروں کی کہا رہا تھا کل کچھ وہ آنکھوں کے اشاروں میں اب تو کہنی ہوگی اس سے دل کی بات اپنی لگتا نہیں ہے میرا دل اب تو یاروں میں لگتا نہیں ہے میرا دل یاروں میں گزل کا مطہ دیکھیں کہ ساہد بچ گیا ہوں اس میں مبتلا ہونے سے ساہد بچ گیا ہوں اس میں مبتلا ہونے سے شاہد ہوا ہے ذکر میرا ماں کی دعاوں میں واو کیا بات ہے بہت بڑی ہے ایک مزائیہ شاہ دیکھا آدم نے کہ دیکھا اسے نکاہ میں تو دل سے ایک ہاتھ بھی دیکھا اسے نکاہ میں تو دل سے ایک ہاتھ بھی ڈکاہ پڑا کے دیکھا تو کالی شاہ نہیں